تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور محتی عاظمِ ہند تشریف فرما ہے دروازے پر کسی نے دستک دیا کھٹکا کیا معلوم ہوا کوئی شائل ہے سوالی ہے فریادی ہے اس نے سوال کیا گھر سے سائل کی حاجت روائی کچھ دیر ہو گئے تو حضور مفتی عاظمِ ہند نے فرمایا کہ دیئے کی روشنی محشر تک دیئے کی روشنی محشر تک دیئے کی روشنی محشر تک اب کسی کی سمت میں یہ بات نہیں آئی کہ دیئے کی روشنی محشر تک اس کا مطلب کیا ہے تو کسی نے سوال کیا کہ حضور ہم جو شبہ ویلعاتِ رسول جو دیئے جلاتے ہیں ہم جو پندربی شامان کو جو دیئے جلاتے ہیں تو آپ لوگ جلاتے ہیں یا نہیں جلاتے ہیں چراغہ کرتے ہیں شبہ ویلعاتِ رسول تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں دیئے بولتے ہیں دیئے وہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے اور اس میں سرسوں کے تیل سے وہ روئی کا پھایا بنا کر اس کو چراغ جلاتے ہیں تاکہ وہ رات بھر چل جاتا ہے تو اس کو ہمارے یہاں دیئے بولتے ہیں چراغ بھی بولتے ہیں دیپک بھی بولتے ہیں لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ دیئے مشہور ہے تو کسی نے سوال کیا کہا حضور ہم شبہ میرات دیئے جلاتے ہیں ہم شبہ ویلعاتِ رسول دیئے جلاتے ہیں ہم شبہ پندھری شابان کو ہم دیئے جلاتے ہیں کیا حضور اس دیئے کی روشنی محشر بنظر آئے گی حضرت کے جواب سنو فرماتے ہوں اس دیئے کی نہیں اس دیئے کی فرمایا اس دیئے کی نہیں بلکہ اس دیئے کی روشنی محشر بنظر آئے گی جو تم نے یہاں دیا دین کے نام پہ دیا اسلام کے نام پہ دیا مسلک کے نام پہ دیا جلسے کے نام پہ دیا مسجد کے نام پہ دیا مدرسے کے نام پہ دیا جو تم نے یہاں دیا اس دیئے کی روشنی محشر بنظر آئے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نبیرِ عالی حضرت شازادِ حضور ریحالِ ملت سرکار تاج السنیا نعرے تکبیر یہ سنیا کیا ہے یہ ازل جو مچھلی کا سننا تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور ملتی عاظمِ ہند کا مقام یہ تھا منصف یہ تھا ان کا علم و بدل و کمال یہ تھا کہ ایک ایک لفظ سے وہ ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماتی فرمایا دیئے کی روشنی محشر تک جب بات آ ہی گئی ہے محشر تک کی تو یہ تو آپ کا بحار ہے نا بار سو یہ علاقہ تو اس میں قریب میں ایک ظلہ ہے پورنیا وہاں سے ایک صاحب تصریف لے گئے مرلی شریف حضور مختیعہ جمہنس ملاقات کے لئے لوگوں کا زمانہ تھا بے پناہ گرمی پڑ رہی تھی وہ دوپہر میں تقریبہ دھائی پونے تین بجے ایک دم تو پہر چل چلاتی دھوپ میں پسیلے میں تر بطر حضرت کے پاس آیا سلام علیہ وسیقی حضرت نے فرمایا بہت دور سے لگتا ہے آپ آ رہے ہیں پہلے آپ موہا دھولیجئے کلی کر لیجئے وضو کر لیجئے اتمنان سے وہ بیچارے وضو ہوگا رہا کر کے آئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے حضرت نے فرمایا آپ نے کھانا کھا لیا کیا کہا آپ نے کھانا کھا لیا ترنے کے نہیں ہوسر کھانا نہیں کھایا حضرت نے فرمایا جاؤ ایک مہمان آئے ہیں پورنیا سے ان کے لئے کھانا لاؤ وہ ٹرے میں ان کے لئے کھانا آیا تین روٹی ڈال اور جو بھی سبزی ہو وہ آگے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بیٹھ کے تناول فرمایا کھانا کھایا اور وہ کھانا ہمارے یہاں روٹی ہو یا چاول ہو جو کچھ بھی ہو ہم اس کو کھانا منابتی ہو انہوں نے تین روٹی ماشاءاللہ تناول فرمائی اور کھا کے حضرت کے پاس مو پوش کے ہاتھ دھو کے ساف کر کے آ کے پھر گھڑے ہو گئے حضرت نے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا کہا نہیں اسے وہ کھانا نہیں کھایا حضرت نے پھر فرمایا جاؤ ایک آدمی کا کھانا لے کے آؤ وہ کھانا پھر آ گیا انہوں نے جہاں کھانا کھلایا جاتا تھا وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا اور کھا کے ہاتھ دھو کے مو پوش کے حضرت کے پاس پھر آ کے ہاتھ بندے گھڑے ہو گئے حضرت نے سر اٹھا کے دیکھا تاویج نکھ رہے تھے فرمایا آپ نے کھانا کھا لیا بلنے حضرت کھانا نہیں کھایا یا اللہ یہ تین مرتبہ کھا چکے حضرت اٹھ کے اندر جلے گئے جا کے کچھ جلال کیا اور فرمایا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک آدمی کا کھانا بھیجیے کھانا نہیں دو مرتبہ بھیج چکے دو مرتبہ بھیج چکے کہاں اچھا وہ کہتے ہیں نہیں کھایا ایک مرتبہ اور بھیج دی وہ کھانا ٹری میں رکھ کے خادم پھر لے کے آ گیا انہوں نے بیٹھ کے پھر کھایا اب کتنا کھایا وہ تو وہ جاگے مو پوچھ کے ہاتھ بھوکے حضرت کے پاس آ کے پھر کھڑے ہو گئے بڑے سیدھے سر جھتا کے کھڑے حضرت نے سر اٹھایا مسکرائے فرمایا آپ نے کھانا کھا لیا بڑے نہیں حجور کھانا نہیں کھایا یاللہ یہ تیسری مرتبہ کھانا کھا کے آئے وہ کہتے کھانا نہیں کھایا حضرت کے خادم تھا اس خادم نے کہا حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے تین مرتبہ کھا چکے ہیں آپ پھوکے کہتے نہیں کھایا تو حضرت نے پھر پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا کہ نہیں حجور کھانا نہیں کھایا تو حضرت نے مسکرائے کر پوچھا جلال نہیں کیا مسکرائے کر پوچھا تو پھر کیا کھایا کہا روٹی کھایا روٹی کھایا کھانا نہیں کھا نہیں کھانا نہیں کھایا روٹی کھایا تو حضرت نے پوچھا آپ کھانا کس کو کہتے ہیں کہ حضور ہم بھات کو کھانا کہتے ہیں بھات نہیں کھایا روٹی کھانا کھانا نہیں کھایا تو جب تک کہ آپ کو چاول نہ مل جائیں آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا جو کچھ بھی کھایا کھایا تو میں آپ کے نہ چاہتا ہوں کہ آپ مفتی آزم جب اندر اٹھ کر گئے تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا فرمایا توے کی جھنکار محشر تک اب کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں کہ توے کی جھنکار محشر تک کسی نے سوال کیا حضور اس کا مطلب کیا ہے کہ توے کی جھنکار محشر تک فرمایا کہ جب تم توے پر روٹی پکاتے ہو تو توے پر جب روٹی ڈالی جاتی ہے تو اس توے میں ایک جھنکار پیدا ہوتی ہے وہ یہاں تم کان لگا کر بھی سنو گے تو وہ جھنکار تمہیں یہاں سنائی نہیں دے گی فرمایا جو توے کی جھنکار ہوتی ہے اگر اس جھنکار کو تمہیں محشر میں سننا ہے تو علماء کو کھلاؤ طلباء کو کھلاؤ غرباء کو کھلاؤ مساکین کو کھلاؤ یتیموں کو کھلاؤ بے بےوں کو کھلاؤ بے سہارا لوگوں کو کھلاؤ اپنے پڑوسیوں کو کھلاؤ رشتہ داروں کو کھلاؤ کلمہ داروں کو کھلاؤ جو تم یہاں علماء اور طلباء غرباء اور مساکین کو جو یہاں تم کھلاؤ گے جو تبے کی جھنکار ہوئی ہے وہ یہاں تمہیں سنائی نہیں دے گی یہ جھنکار اگر نہیں سنائی دے گی تو فرماتے ہیں بیدانِ بہتر میں تبی کی جھنکار تمہیں سنائی دے گی نارے تکبیر نارے رسالت بابا بابا فرمایا جو تم یہاں طلباء کو دیتے ہو علماء کو دیتے ہو غرباء کو دیتے ہو مساکین کو دیتے ہو یتیموں کو دے دیا علماء کو دے دیا غرباء کو دے دیا اپنے مساکین اور یتیموں بے بے سہارا لوگوں کو دے دیا جو یہاں سادات کو دیا جو علماء اور طلباء کو تم نے یہاں دیا جو دیا اس دیئے کی روشنی بھی تمہیں محشر میں نظر آئے گی اور علماء کو طلباء کو سادات کو غرباء کو مساکین کو یتیموں کو بے سہارا لوگوں کو مسافرین کو جو یہاں تم نے کھلایا اس طوے کی جھنکار محشر میں سنائی دے گی اللہ تعالیٰ کو کھانے کھلانا یہ ادا بہت بسا سا کھانے کھلانا یہ آپ کا مدرسہ ہے کیا نام مدرسے کا مدرسہ سراج علوم بسا گاؤں ظاہر ہے کہ گاؤں بسا ہوا ہوگا تب ہی تو یہاں مدرسہ سراج علوم کھلا ہے تو بسا گاؤں میں سراج علوم مدرسہ قائم ہے آپ کے یہاں سے کچھ طلبہ خارق ہوتے ہیں جب طالب علم اپنے مدرسے سے خارق ہوتا ہے تو اس کی ایک عرض ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ جو میرے کلک ہیں جو میرے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ پڑھنے والے میرے ساتھی ہیں ان طلبہ کو میں کھانے کھلا ہوں یہ ہر طالب علم جو خواہش ہو آپ کی تھی کے نہیں تھی ہر طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جن سے میں نے پڑھا ہے ان کو میں کھانے کھلا ہوں علماء کو اور اپنے مدرسے سے طلبہ کو اور اپنے رفاقہ کو اپنے رشتہ داروں کو میں سب کو جمع کروں اور کھانے کھلا ہوں آپ کہیں جو نہیں جائے جائے جب لڑکا فارغ ہوگا مدرسے سے تو سب سے پہلی تمنا اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں سب کی دعوت کروں کھانے کھلا ہوں تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد کے مدرسہ جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوئے تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جس مدرسے میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے جس مدرسے میں میں نے علم حاصل کیا ہے تو اپنے مادر علمی کے تمام طلبہ کو اور اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے اساتذہ کو اپنے مدرسے کے علماء کو میں کھانے کھلوں باہر سے تصریف لائے ہوئے ہیں بغداد کوئی اپنا وطن نہیں ہے اتنا مال بھی نہیں ہے کہ سب کو کھانے کھلائیں دل میں خواہش ہے کہ میں صرف غلمہ اور طلبہ اور ساتھیوں ہی کے نہیں بلکہ بغداد میں جتنے غربہ ہیں مساکین ہیں یتیم ہیں بیوائیں ہیں بے سہارا لوگ ہیں اور جو مسافرین ہیں میں ان سب کو کھانے کھلوں یہ دل میں خواہش ہے بہرحال اتنا مال نہیں اتنی دولت نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت کاملہ سے اسباب پیدا فرمائے غوث عاظم نے ایک دن کا انتخاب کیا اور وہ دن کم سا دن تھا وہ دن تھا گیارہ کا دن گزار کے رات میں شبہ بلادت رسول کہ صبح کو صبح ساتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونا ہے تو شبہ ولادت کا شبہ ولادت رسول کا انہوں نے انتخاب فرمایا اور بغداد میں کھانا پڑھوا ہے اور بغداد کے تمام غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو بیواؤں کو بے سہارا لوگوں کو اور جو مسافرین تھے مہاجرین تھے جو آپ کے رفقاق تھے جو طلباء تھے جو علماء تھے جو اساتذہ تھے انہوں سب کو جمع کرتے ہیں اور سب کو جمع کرتے ہیں دسترخان بچھائی آیا سب کو کھانا کھلائے اللہ کو کھانے کھلانا یہ عدا بہت پسند ہے غوث اعظم نے سب کو کھانے کھلائے اللہ کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانے کی یہ عدا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانے پر رحمت و انبار کی پرسات کا ایسا نزول ہوا ہے ایسے برکتیں حاصل ہوتی چلی گئیں کہ حوث اعظم نے ایک دسترخان بچھانے کا ارادہ فرمایا تھا میں آپ کے نہ چاہتا ہوں اتنی پرکتوں کا نزول ہوا کہ اب روزانہ وہ دسترخان بچھنے لگا لوگوں میں آپ کے نہ چاہتا ہوں کہ آج تھے تقریباً بونے نو سال پہلے بونے نو سو سال پہلے جو دسترخان غوث اعظم نے بغداد میں لگایا تھا خدا کی قسم وہ دسترخان آج بھی چلے جاؤ بغداد وہ دسترخان آج بھی آپ کے بچھا ہوا نمبر آئے گا آج بھی غوث اعظم کے دسترخان پر ایک دو نہیں سو دو سو پانچو ہزار نہیں بلکہ روزانہ دستیوں ہزار لوگ غوث اعظم کے دسترخان پر آتے ہیں کھاتے ہیں اور جاتے ہیں جتنے مسافرین ہیں زائرین ہیں روزانہ غوث اعظم کے دسترخان پر کھانے کھا رہے ہیں یہ لوگوں میں آپ کنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو غوث اعظم کی یہ آدھا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ صرف بغداد ہی میں نہیں پرکہ پورے ہی راق میں غوث اعظم سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا ان سے بڑا کوئی بزنسمن نہیں تھا ایسے برکتوں کا نزول ہوا ہے کہ غوث اعظم دسترخان بچھا رہے ہیں سب کو کھلا رہے ہیں تا حیات کی دسترخان بچھا رہا اور بعد ویسال کا عالم یہ ہے کہ وہ دسترخان آج بھی آپ کو بچھا پر نظر آ جائے گا بغداد چلے جاؤ جا کے دیکھ دسیوں ہزار لوگ آپ کے دسترخان پر روزانہ کھانے کھا رہے ہیں یہ لوگوں کو اگر تم چاہتے ہو کہ تمhara غربت و اپناس دور ہو جائے اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحمت خداوندی کا نزول ہو تو اپنے رفقہ کو اپنے رشتے داروں کو اپنے کنبے داروں کو اپنے عزیز داروں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے پڑوسیوں کو علماء کو طلباء کو سادات کرام کو غرباء کو مساکین کو یتیموں کو بیواؤں کو بے سہارا لوگوں کو کھانے کھلاو اللہ تعالیٰ کو کھانے کھلانا یہ آدھا بہت بس ہزار نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نبیرِ عالی حضرت شہزادِ حضور ریحانِ ملت خلیفِ حضور سرکار مفتی آزم ہند خلیفِ حضور سرکار مفتی آزم ہند نعرے تکبیر نعرے رسالت اب جو لوگ غضو کرنے گئے تھے یا گئی تھی تو غضو کر کے آگئے ہوں گے آگئی ہوں گی ہے نا تو اس لیے کیونکہ مجھے کہا گیا کہ پہلے سلسلے سلسلے قادریہ میں آپ مرید کرنے ہیں اس کے بعد تقریر تو ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی آپ یہ نہ سمجھے کہ تقریر بری ہو گئی ابھی تو تقریر شروع بھی نہیں کی ہے تو مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رمال ہو چادر ہو کپڑا ہو مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رمال ہونا ضروری نہیں بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے تو جو حضرات اب تک کسی سنی صحیح لقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح لقیدہ پیر سے مرید ہو چکے ہیں ان کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے ہاں اگر کوئی کسی سنی صحیح لقیدہ پیر کا مرید ہے اور وہ سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ میں اقتصابیں فیض کے لیے طلبیں فیض کے لیے عالی حضرت کی اور مکتی آزمِ ہند کی اور غوثِ آزم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے طالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ طالب ہونے کی نیت کریں مرید وہ اپنے اسے پیر کریں گے جس سے وہ پہلے مرید ہو چکے ہیں اور سیدنا عالی حضرت پاز نے برلوی جب اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول سے مرید ہونے کے لیے مارہ رہا شریف تصریف لے گئے تو سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ عالی حضرت کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا وہی الفاظ حضرت نوری بیانے سیدنا حضور مکتی آزمِ ہند کو پڑھوائے تھے وہی الفاظ حضور مکتی آزمِ ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوائے تھے مجھے وہ الفاظ یاد ہو گئے تو آپ تمام حضرات مرد و سن وہ الفاظ دہرانے جو عالی حضرت پاز نے برلوی اپنے پیر و مرشد سے پڑھ کر سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے تھے تو برکتوں کے حصول کے نیت سے نعمتوں کے نزول کے نیت سے آپ تمام حضرات مرد و سن وہ الفاظ پڑھ لیں جو عالی حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وعلی آلیہ وآسحابی اجمعین و بارک و سلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحق ایعاک نعبد و ایعاک نستعین یا اللہ تری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے صغیرہ و قبیرہ گناہوں سے یا اللہ میری توبہ قبول فرماؤں آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرماؤں یا اللہ برائی سے ہم بچتے رہیں گے خاص کر بدعقیدوں سے ہم دور رہیں گے سنیوں کے سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرماؤں یا اللہ تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز روزہ حج و زکاة جملہ فرائز اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرماؤں یا اللہ میری زندگی سے میرے گھر سے میرے علاقے سے تمام سیاروں کی نحوستوں کو دور فرماؤں برکتوں کا نزول فرماؤں یا اللہ میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادل جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا یا اللہ مجھے غوث عظم کے غلاموں میں ان کے شہدائیوں میں ان کے عاشقین میں ان کی کنیزوں میں ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما یا اللہ قیامت کے دل میرا حشر و نشر غوث عظم کے گروہ میں فرما اور ان کے پرچم میں اٹھا کر جند حق میں قبول فرما آمین 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 بسم اللہ اللہ برکتاللہ میں ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ پرکاتیہ رضویہ نوریہ میں داخل حسنات کرتا ہوں یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ پرکاتیہ رضویہ نوریہ کے مزرگان دین کے فیوز سے مستفیس فرما یا اللہ میں ان کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ میں داخل حسنات کیا یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ کے مزرگان دین کے فیوز سے مستفیس فرما یا اللہ میں ان سب کی جان مال عزت عبر سب خدا رسول کے سپرد کرتا ہوں الہ العالمین ان سب کی جان مال عزت عبر کی حفاظت فرما اور ان سب کو جمی آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے الہ العالمین ان سب کو حسب دلخواہ و تبراری فرما اور نیک مقاسد میں کامیابی عطا فرما شفاء و صحت عطا فرما سلامتی عطا فرما چین عطا فرما سکون عطا فرما عزت عزت عطا فرما وقار عطا فرما خلوص عطا فرما اور عزت کے ساتھ خلوص عطا فرما یا اللہ میں نے ان کو سلسلے قادریہ میں داخل حسنات کیا یا اللہ ان سب کو سلسلے قادریہ برکات کیا رضیہ نوریہ کی عزمتیں برکتیں رحمتیں نعمتیں دولتیں مغفرتیں رفعتیں مبارک فرما اور ان سب کی زندگیوں سے گھروں سے علاقوں سے جمعہ سیاردان کی نحو صدق دور ورما دے اور اپنی پرکتوں کا رحمتوں کا نعمتوں کا نزول ورما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب السما بات ورب الارش نظم کن لی جار من شرح حسد ازا حسد وش ار جن والان سو سفاہ من یغیر علینا احد من هم ویدهین ازجارو کا وجل سناؤ کا ولا الہ غیرو کا لا الہ اللہ الحلیم الكریم اللہ کافی قصد الكافی وجد الكافی ونعم الكافی لکل الكافی کفانی الكافی وللہ الحمد گرد علاقہ حاضر حسار حفاظر تور شوت وطور احدار باشی وگرد جملہ حاضرین وگرد جملہ خواتین وگرد جملہ مریدین وگرد جملہ علماء وگرد جملہ طولاب حسار حفاظت تو شوت وطور نگہدار باشی یا صدیق یا غمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سحر کن دفع بدنظر خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبر ناد علیم مظہر العجائب تجد خوحون لکا فی النوائب کلا هم وغم سیجلی بن موتکا یا رسول اللہ و با ولایتکا یا علی یا علی یا علی یا شبیر لکھم ستن اطفی بہا حر والبابا الحاتمہ المصطفی والمرتضا و بناہما والفاتمہ الہی خیر گردانی باعق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی باعق شاہ بالگیرامی سبحان ربکا رب العزت عمہ یسخون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین برحمت یا ارحم الراحمین آپ کو جو لوگ دل میں